السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں جل فلٹریشن کرومیٹوگرافی یا مولیکلر سیو کرومیٹوگرافی پر کل ہم نے جل فلٹریشن کرومیٹوگرافی کی پرنسپل ڈسکس کیا تھا آج ہم جل فلٹریشن کرومیٹوگرافی میں استعمال ہونے والے جو سٹیشنری فیز ہیں اور جو موبائل فیز ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم جل فلٹریشن کرومیٹوگرافی کی کچھ اپلیکیشنز بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں بچو ٹائپس آف جل سے جل فلٹریشن کرومیٹوگرافی میں جو ہم سٹیشنری فیز استعمال کرتے ہیں جلز ان جلز کے کچھ خاص امپورٹن کریکٹریشن ہونے چاہیے جو جل فلٹریشن کرومیٹوگرافی میں ہم سٹیشنری فیز کے طور پر جلز استعمال کرتے ہیں اس کے کچھ خاص کریکٹریشنگ فیچرز ہونے چاہیے ان میں سے ایک امپورٹن کریکٹریشنگ فیچر یہ ہے بچو کی وہ کیمیکلی انناڈ ہونے چاہیے کیمیکلی انناڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کی جو جل کے میٹریل ہے وہ کسی بھی قسم کا کیمیکل رییکشن جو ہے نہیں دکھانا چاہیے کین کے ساتھ ان کمپورننٹس کے ساتھ جو اس سٹیشنری فیز کے درہو پاس ہونی ہے یا وہ موبائل فیز جو اس کے درہو پاس ہونی ہے اس موبائل فیز اور ان امپورٹن کے کمپورننٹس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کیمیکل رییکشن جو ہے نہیں دکھانا چاہیے اسی کو کہتے ہیں ہم کیمیکلی انیڈ ہونے چاہیے یہ ایمپورٹن پرابرٹیز میں سے ایک ہے دوسرا ایمپورٹن کاریکٹرسٹک یہ ہے بچوں کی اس جل میٹریل میں اس جل میں بہت ہی سمال نمبر میں آئونک گروپس ہونے چاہیے یعنی آئونک گروپس جو ہے بہت ہی کم اس میں ہونے چاہیے تیسری ایمپورٹن کاریکٹرسٹک یہ ہے کی جو جل میٹریل ہے یعنی وہ میٹریل جس سے جل بنانی ہے اس میٹریل میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس سے ہمیں الگ الگ پور سائز کے جل بنیں الگ الگ پرٹیکل سائز کے جل بنیں تو وائٹ چوائس آف پور اور پرٹیکل سائز جو ہے وہ پروائیڈ کرنی چاہیے یہ جل میٹریل یعنی وہ میٹریل جس سے جل بننی ہے یہ ایک ایمپورٹن پرابرٹی ہونی چاہیے یعنی اگر ہم جل میٹریل کو الگ الگ کانسنٹرشن میں استعمال کریں گے تو ہم کو الگ الگ پور سائز جو ہے اس سے بننی چاہیے یہ کیپیسٹی اس جل میٹریل میں ہونی چاہیے چوتھی ایمپورٹن پرابرٹی یہ کہ جب جل بنا یعنی ہم نے جل بنایا جل میٹریل سے تو اس جل میں جو پورز بنیں گے جو پارٹیکل بنیں گے جل میں اندر وہ یونیفارم سائز کے ہونی چاہیے پور بھی یونیفارم سائز کے اور پارٹیکل بھی یونیفارم سائز کے ہونی چاہیے تو اس جل میں جو بنایا گیا اس میں جو پارٹیکل ہوں یا پور ہوں ان کی سائز جو ہے وہ یونی فارم ہونی چاہیے ٹھیک ہے بچوں اور لاسٹ میں ایک ایمپورٹن پرپرٹی ایک جل میں ہونی چاہیے کہ یہ میکنیکلی ریجیڈ ہونی چاہیے میکنیکلی ریجیڈ ہونی چاہیے یہ جل میٹرکس ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل فیس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ڈیزول ہو کر باہر نکال جائے ایسا نہیں ہونی چاہیے یہ میکنیکلی جو ہے وہ ریجیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے سولیڈ فارم میں وہیں جل میں سوری وہیں کولم میں پیک ہو کر رہنا چاہیے وہیں پر ٹک کر رہنا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں ہم میکنیکل ریجیڈیٹی تو جل میٹرکس میں میکنیکل ریجیڈیٹی ہونی چاہیے جل کے اندر پارٹیکل اور پور کی سائز یونی فارم ہونی چاہیے جو جل میٹریل ہو جس سے جل برانی ہو اس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس سے الگ الگ پور یا پارٹیکل سائز کے جل بنایا جا سکے اس جل میں بہت ہی کم نمبر میں آئیونک گروپس ہونی چاہیے وہ جل میٹریل جو ہے کیمیکلی انڈ ہونی چاہیے تو یہ سارے کریکٹرسٹک فیچر جو ہے ایک جل میں ہونی چاہیے مگر ایک جل میں یہ سمام پرپرٹیز ہوں ایسا ممکن نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جل میں ان میں سے میکسیمم کریکٹرسٹک ہو ایسا کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسے جل ہیں جو جل فلٹرشن کرومیٹوگرافی میں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے ان میں سے اکثر جو ایک کریکٹرسٹک فیچر پایا جاتا ہے تو چلو بچوں ہم ان جل کی بات کرتے ہیں جو بہت ہی کامنلی یوز کرتے ہیں جل فلٹرشن کرومیٹوگرافی میں ان میں سے ایک ایمپورٹن جل ہے بچوں سیفیڈیکس 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 گلکوز کا پولیمر ہے گلکوز شگر آپ جانتے ہیے تو گلکوز کے پولیمر بنتے ہیں تو اس گلکوز کے پولیمر کو ہم کہتے ہیں بچوں دیکسٹنز گلکوز کے پولیمر کو ہم کہتے ہیں دیکسٹنز اسی دیکسٹنز سے بنایا جاتا ہے سیفیڈیکس تو گلکوز کے جو پولیمر بنتے ہیں ان کو آپس میں کراس لنک کیا جاتا ہے کراس لنکن کیا جاتی ہے ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو کراس لنکن کے لیے ایک کراس لنکن ایجنڈ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایپی کلور ہائیڈرین ایپی کلور ہائیڈرین ایک کراس لنکن ایجنڈ ہے جو سیفیڈیکس جل بناتے سمیں ٹھیک ہے دیکسٹنز کی کراس لنکن میں استعمال ہوتی ہے جتنا ایپی کلور ہائیڈرین استعمال زیادہ کریں گے کراس لنکن اتنی زیادہ ہوگی تو جتنا کراس لنکن زیادہ ہوگا اتنی پور کی سائز جو ہے وہ چھوٹی ہو جائیں گے مثال یہ ہے جتنا کراس لنکنگ زیادہ کریں گے اتنی پور کی سائز جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایک چیز پور کے سائز جو ہے وہ ویری کرتا ہے اس ڈیکسٹن کی کنسنٹریشن سے بھی جتنا جو جل میٹریل ہے وہ زیادہ استعمال کریں گے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو پور سائز اس سے بھی چھوٹی بن سکتی ہے تو پور سائز کی جو ویریشن ہے وہ کراس لنکنگ ایجنڈ کے ذریعے بھی ویریشن لائے جا سکتا ہے اور ڈیکسٹن کی کونٹیٹی کے ذریعے بھی پور کی سائز میں ویریشن لائے جا سکتا ہے سیفیڈکس جو ہے موسٹ پاپلر آف آل دی جلز مانا جاتا ہے پور پروٹینز این موسٹ آف دی بیو مالیکیولز پروٹین اور اکثر بیو مالیکیولز کی سپریشن کے لیے سیفیڈکس جل جو ہے وہ پاپلر جلز میں مانا جاتا ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ان میں سے ایک چیز آپ کو یاد ہے یہ رکھنا ہے بچو جو سیفیڈکس ہے یہ کئی ٹائپس میں آپ کو مل جاتی ہے جسے جی ٹونٹی فائف ہے جی فیفٹی ہے جی سیونٹی فائف جی ہنڈر جی ٹو ہنڈر تو اس ٹائپ میں جو نمبر ہے ٹونٹی فائف فیفٹی سیونٹی فائف ہنڈر ٹو ہنڈر یہ کسی نے کسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے پہلے کولم میں آپ کو ٹائپ دکھایا گیا دوسرے کولم میں Water Regain Value ہے تو Water Regain Value کیا ہوتا ہے بچو Water Regain Value ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم کولم کو پیک کرتے ہیں تو کولم پیکنگ کے سمیں جو جل مٹریل ہوتی ہے جس سے جل بنایا جاتا ہے وہ Powder Form میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے Powder Form میں ہوتے ہیں تو اس Powder کے ساتھ ہم Solvent ملاتے ہیں کیا ملاتے ہیں Solvent تو Solid ملانے سے وہ جل کے مٹریل جو ہے وہ Fool جاتی ہے وہ Swell ہو جاتی ہے اس کی S2000 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم Swelling آپ جل کہتے ہیں تو ہم Mansion پورڈر کے ساتھ Solvent کو ملاکہ سلاری بناتے ہیں سلاری کو جب ہم نے کولم میں ڈالا تو کولم میں یہ جل جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے تو جو ڈرائی جل میٹریل ہے جیسے ہم ابھی سیفیڈیکس کی بات کر رہے ہیں تو ایک گرام ون گرام ڈرائی سیفیڈیکس کی کمپلیٹ سویلنگ ہونے کے لئے جتنا ایمونٹ سالوینڈ یا وارٹر کی ضرورت پڑتے ہیں اس کو ہم وارٹر ریکین ویلیو کہتے ہیں اس سیفیڈیکس کی وارٹر ریکین ویلیو تو یہ دیکھو یہاں پر وارٹر ریکین ویلیو دیکھا گیا ہے ہاں پر 2.5 5,7.5,10,20 یہ سب سیفیڈیکس کی وارٹر ریکین ویلیو ہے اب یہاں دیکھنا جی ٹونٹی فائو کا وارٹر ریکین ویلیو 2.5 ہے جی فیفٹی کی وارٹر ریکین ویلیو 5 ہے جی سیوانٹی فائو کا وارٹر ریکین ویلیو 7.5 ہے تو یہ 2.5 7.5 حاصل ہوتا ہے اس 25, 50, 75 کو 10 سے ڈیوائیڈ کر کے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ٹائپ ہے سیفیڈیکس کا ان میں جو نمبر ہے اس نمبر کو اگر ہم 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سے اس جل کی وارٹر ریگین ویلیو پتہ چل جاتا ہے اس لئے میں کہتا تھا کہ یہ نمبر کچھ نہ کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے تو سیفیڈیکس میں آپ کو یاد رکھنا ہے جو نمبر ہے وہ اس جل کی وارٹر ریگین ویلیو کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس نمبر کو 10 سے ڈیوائیڈ کرنے ہے اس جل کی وارٹر ریگین ویلیو معلوم کرنے کے لئے اور ایک چیز ہر جل کی اپنی ایک ایک ایکسکلوجن لیمیٹ ہوتی ہے جیفیو کی ایکسکلوجن لیمیٹ ہے 5000 یہ 5000 مولیکلر ویٹ ہے ٹھیک ہے تو جی ٹونٹی فائو کی ایکسکلوجن لیمیٹ 5000 ہونے کے مللہ بھی یہ ہے کہ جی ٹونٹی فائو جو جل بنے گا اس میں جو پور بنے گی اس پور میں اس مولیکلر ویٹ والا کونسا؟ 5000 مولیکلر ویٹ والا جو چھوٹا مولیکل ہے وہ اس کے تھوہ نہیں گس سکتا اس میں انٹر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس چھوٹے سے چھوٹے مولیکل کی مولیکلر ویٹ کو جو اس پور میں نہیں گس سکتا اس کو ہم ایکسکلوجن لیمیٹ کہتے ہیں اس جل کا جی ففٹی کا ایکسکلوجن لیمیٹ ہے 10,000 ڈالٹن جی سیونٹی فائو کا 50,000 ڈالٹن جی ہنڈیڈ کا 100,000 ڈالٹن جی ٹو ہنڈیڈ کا 200,000 ڈالٹن ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ تو ایکسکلوجن لیمیٹ آپ سمجھ گئے تو ایکسکلوجن لیمیٹ کو آپ کو میں لکھ کر بھی رکھا ہے یہ آپ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہو ایکسکلوجن لیمیٹ آف ایک جل کسی جل کا ایکسکلوجن لیمٹ کیا ہے is the molecular weight of the smallest molecule جو چھوٹا مالیکل ہے جو incapable ہے جو نہیں گس سکتا of entering the جل پور جل پور میں جو مالیکل نہیں گس سکتا اس مالیکل کی مالیکلر ویٹ کو ہم اس جل کا ایکسکلوجن لیمٹ کہتے ہیں اب آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے ہے نا تو ہر جل کی اپنے اپنے ایکسکلوجن لیمٹ ہوتی ہے یہ ہے بچو فریکشن رینج یہ جو کولم ہے یہ فریکشن رینج ہے فریکشن رینج کا ملاب یہ ہے کہ اس جی ٹونٹی فیو جو جل بنے گا اس جل کے تھو ہم اس رینج کے مالیکلر ویٹ والی جو سابستان سے وہ سپریٹ کر سکتے ہیں جیسے جی ٹونٹی فیو میں ہنڈرڈ سے لے کر فائف تھاوزن ڈالٹن والے مالیکلز یا کمپوننٹس جو ہے وہ سپریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ سمجھ گئے اب مو کرتے ہیں ناکس جل کی طرف ناکس جو جل عام طور پر استعمال ہوتا ہے جل فیلٹرشن کرومیٹروگرافی میں وہ ہے بچو پولی ایکرال ایمائیڈ جل پولی ایکرال ایمائیڈ جل یہ ایکرال ایمائیڈ کی پولیمریزیشن سے بنتا ہے یہ پولی ایکرال ایمائیڈ یہ بیٹ فارم میں بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بھی اس جل کے بھی کئی ٹائپس ہیں ان کے بھی الگ الگ نمبر ہے جیسے پی بائیو جل پی ٹین بائیو جل پی سکسٹی پی ہنڈرڈ پی ٹو ہنڈرڈ پی ٹری ہنڈرڈ ہے نا اس نمبر کا بھی کوئی نہ کوئی انڈیکیشن ہے وہ کیا ہے بچو اس نمبر سے ہم کو ان جل کی ایکسکلوجن لیمیٹ پتا جل جاتے ہیں یہاں دکھنا پولی ایمائیڈ جل کی جو ٹائپس ہیں ان میں جو نمبر ہے ان نمبر سے ہم کو ان جل کی ایکسکلوجن لیمیٹ جو ہم نے ابھی ابھی آپ کو بتایا وہ پتا چل جاتی ہے مگر آپ کو کیا کرنا ہے ان نمبرز کو ان جل کی ٹائپس کے نمبر کو تھاؤزن سے ملٹیپلائے کرنا ہے بائی ایفیکٹر آف تھاؤزن اگر ہم ملٹیپلائے کریں گے ان نمبرز کو تو ہم کو ان جل کی ایکسکلوجن لیمیٹ پتا چل جائے گا مثال جیسے پی ٹین ہے پی ٹین کو تھاؤزن سے ملٹیپلائے کر رہا تو ٹین تھاؤزن ڈالٹن ہو جائے گا ہے نا جو اس کی ایکسکلوجن لیمیٹ ہے سکسٹی کو سکسٹی تھاؤزن ہنڈر کو ہنڈر تھاؤزن ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن تو تھاؤزن کے فیکٹر سے ملٹیپلائے کریں گے ان نمبرز کو تو ہم کو ان جل کی ایکسکلوجن لیمیٹ جو ہے وہ معلوم پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی پولی اگرال ایمیر جل میں جو نمبر ہے اس سے ہم کو ان جل کی کی ایکسکلوجن لیمیٹ پتا چل جاتی ہے بائی ملٹیپلائنگ دے نمبر وید ایک فیکٹر آف تھاؤزن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے باقی اس جل کی بھی اپنی واتر ریکین ویلیو ہے یہ سب اس جل کی بھی اپنی فریکشن رینج ہے جیسے پی ٹین کی فریکشن رینج ہے 5,000 to 17,000 پی ٹین ہنڈر کی جو فریکشن رینج ہے وہ 100,000 to 400,000 ڈالٹن تک ٹھیک ہے تو بچو پولی ایگر ایمیر جل جو ہے یہ 300 کلو ڈالٹن یا ہم 3 لیک ڈالٹن بھی بول سکتے ہیں اس مولیکلر ویڈ تک کے جو سائز ہیں مولیکلز ہیں کمپونڈ سے ان کو یہ سپریٹ کر سکتے ہیں تو پولی ایگر ایمیر جل can you be used can be used to separate molecules up to 300 کلو ڈالٹن یا 3 لیک ڈالٹن یہ آپ کو یاد رہنا ہے اور ایک ایمپورٹن جل جو commonly use کرتے ہیں جل فیلٹرشن ٹرومیٹوگراثی میں وہ ہے بچے ایگر deutschen ایگر gone جل جل جائے وہ ایگر سے بنتے ہیں تو یہ پولیمر ہے ڈگریکٹوس اور 36 این دو ڈاپس ڈاپ شگر سے بنتے ہیں یہ ایگر ایگر آس ٹھیک ہے بچے تو ایگر ایگر آس کے بھی ٹائپس ہیں جسے سفروز 2B سفروز 4B 6B تو یہاں جو نمبر ہے 2 6 2 4 6 2 4 6 یہ نمبر بھی کچھ نہ کچھ انڈیکیٹ کرتے ہیں اب یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں یہاں یہ 2 4 6 بچو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کنسنٹریٹشن پرسنٹیشن پرسنٹیش کو کنسنٹریشن پرسنٹیش کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اگروز میں جو نمبر ہے 2 4 6 یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کنسنٹریشن پرسنٹیش کو جسے یہاں پر 2 ہے 4 ہے 6 ہے تو اس کا ملہ بھی ہے کہ یہ جو جل ہے سفروز 2B اس میں 2 پرسن اگروز جو ہے استعمال ہوا ہے جس سفروز 6B ہے اس میں 6 پرسن جو ہے یہ اگروز جو استعمال ہوا ہے تو یہاں جو نمبر ہے it indicates the کنسنٹریشن پرسنٹیش آف اگروز that is used to make the gel ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا بتا جا چکا ہوں کہ جو جل میٹریل ہے اس کی اگر ہم کنسنٹریشن بڑھائیں گے تو پور کی سائز جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے جب پور کی سائز چھوٹی ہو جائیں گے تو اس کی ایکسکلوجن لیمٹ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ وہ دیکھ سکتے ہو جسے یہاں پر سفروز 2B ہے 2B میں 2 پرسن اگروز استعمال ہوا ہے اس کی ایکسکلوجن لیمٹ جو ہے 40 into 10 for 6 ہے لیکن جو سفروز 6B ہے اس میں 6 پرسن اگروز استعمال ہوا ہے تو اس کی پور سائز چھوٹی ہو گئی ہے تو ایکسکلوجن لیمٹ بھی چھوٹے ہو گئے دیکھو 4 into 10 for 6 ہے 40 سے 4 ہو گئے یعنی 10 ٹائمز جو ہے یہ پور سائز چھوٹی ہو گئی یعنی ایکسکلوجن لیمٹ بھی چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ کو یاد رہنا ہے جیسے جیسے ہم جل میٹرل کی کونسنٹریشن بڑھائیں گے پور سائز چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کی ایکسکلوجن لیمٹ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد رہنا ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ تین قسم کے جلز ہم نے ڈسکس کیے کیا سیفرڈیکس پولی اکرل آمائیڈ اور اگروز ٹھیک اور بھی جل استعمال کرتے ہیں سٹائرے جل ہے ٹھیک ہے گلاس کے جل بیٹس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے بچوں موبائل فیس پر موبائل فیس جو ہے وہ الگ الگ میٹرل کے لیے الگ الگ یوز کر سکتے ہیں جسے میٹرل کے بیس پر الگ الگ سالوینٹ یوز کر سکتے ہیں آپ یہ ٹیبل میں خود دیکھ سکتے ہو لیکن کیونکہ زیادہ کنسن ہمارا بیو مالیکیولز کی سپریشن کو رلے کر رہتا ہے تو یہ پروٹینز اور پولیس سیکریٹس ان بیو مالیکیولز کو سپریٹ کرنے کے لیے جو سالوینٹ ہم استعمال کرتے ہیں بچوں جو موبائل فیس استعمال کرتے ہیں وہ واٹر یا بفر استعمال کرتے ہیں تو بفر بھی جو عام استعمال کرتے ہوئے فاسفیڈ بفر فاسفیڈ بفر جو ہے موس کاملی ہم استعمال کرتے ہیں موبائل فیس کے طور پر پروٹینز اور پولیس سیکریٹس کی سپریشن کے وقت تو یہ موبائل فیس تھا اب ہم ایپلیکیشنز پر بات کریں گے جل فیلٹرشن کرومیٹرگرافی کے کئی ایمپورٹن ایپلیکیشنز ہیں ان میں سے ایک ایمپورٹن ایپلیکیشن یہ ہے کہ یہ پیوریفیکیشن میں استعمال ہوتی ہے کس کی؟ پروٹینز کی پروٹینز کی انزائمز کی، ہارمونز کی، انٹی باریز کی، نیوکلک ایسٹس کی، پولیس سیکریٹس کی اور ایون وائرس کی پیوریفیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے کون؟ جل فیلٹرشن کرومیٹرگرافی اور ایک ایمپورٹن اس کے اپراپرٹی یہ ہے کہ یہ چھوٹے مولیکلر ویڈ کے جو بائیو مالکیولز ہیں ان کی سیپریشن میں بھی استعمال ہوتی ہے جیسے امائنو ایسیڈ ہے، سیمال پیپٹائیڈز ہے، اولیگون نکلوramentائیڈز ہے تو ان کی سیپریشن میں بھی استعمال ہوتی ہے جل فیلٹرشن کرومیٹرگرافی ایک امپورٹن اپلیکیشن جیل فیلٹرشن کرومیٹوگرافی کا یہ ہے کہ یہ ڈی سالٹنگ میں استعمال ہوتی ہے ڈی سالٹنگ مینز ریمول آف سالٹ بچو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بائیو مالکولز کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں خاص کر جب ہم پروٹین کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں تو ان میں ہم کو سال استعمال کرنا پڑتا ہے ایک امپورٹن سالٹ جو پروٹین پیوریفیکیشن میں استعمال ہوتے ہوئے ہیں بچو امونیوم سلفیٹ امونیوم سلفیٹ ہم نے استعمال کیا یہ امونیوم سلفیٹ اس پروٹین کے ساتھ کمبائن رہتا ہے اس کو الگ کرنا پڑتا ہے تو اس بڑے مالکولر ویڈ والے پروٹین سے اس چھوٹے مالکولر ویڈ والے جو سالٹ ہے اس کو الگ کرنا پڑتا ہے تو اس الگ کرنے کو ہم کہتے ہیں ڈی سالٹنگ سالٹ کو الگ کرنا تو اس کے لئے بھی ہم یہ جل فیلٹرشن کرومیٹوگرافی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی جل فلٹریشن کرومیٹو گرافی میں جو مالیکیولز الگ ہوتے ہیں جو کمپوننٹس الگ ہوتے ہیں ان کی مالیکیولر ویڈ میں ڈیفرنس ہوتی ہے ان کی ڈیسٹریبیشن کوپشن میں ڈیفرنس ہوتے ہیں مالیکیولر ویڈ جو کمپوننٹس اور مالیکیولر ویڈ جو سالٹ ہے ان میں ڈیفرنس ہوتی ہیں اس ڈیفرنس کے وجہ سے آرام سے یہ سالٹ جہے وہ الگ ہو سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم ڈی سالٹنگ ٹھیک بچوں تو جو ہائی مولیکلر ویٹ کمپونٹس ہے وہ وائڈ والوم سے جلدی مو ہوتی ہے لیکن جو لو مولیکلر ویٹ کے کمپونٹس ہوتے جیسے سالٹ ہے وہ سٹیشنری فیس میں ٹھیک ہے وہ ریٹار ہوتی ہے وہ سلو لیمو کرتے ہیں اس وجہ سے یہ بڑے مولیکل جو پروٹین ہے چھوٹے مولیکلر ویٹ والے سالٹ سے الگ کیا جا سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سالٹنگ تو ڈی سالٹنگ کے لئے بھی یہ جلد فیلٹرشن کرومیٹوگرافی استعمال کرتے ہیں ایک اور امپورٹن اپلیکیشن ہے جلد فیلٹرشن کرومیٹوگرافی کا وہ یہ کہ اس سے ہم کسی ان نون مولیکل کی مولیکلر ویٹ جو ہے وہ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو مولیکلر ویٹ ڈیٹرمینیشن جو ہے ایک اور امپورٹن اپلیکیشن ہے جل فیلٹرشن کرومیٹوگرافی کا فر اگر ہم کسی ان نون پروٹین کا ان نون پروٹین کا مالیکلر ویڈ معلوم کرنا چاہتے ہو تو ہم اس ٹیکنک کے ذریعے اس جل فیلٹرشن کرومیٹوگرافی کے ذریعے اس ان نون پروٹین کی مالیکلر ویڈ معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں علاوہ کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا ہمیں کچھ ڈیزائرڈ میکرو مالیکلز کچھ اور پروٹین جو ہمارا ان نون پروٹین تو ہے ہی کچھ اور پروٹین جن کی مالیکلر ویڈ آلڈری پتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں نون مالیکلر ویڈ والے پروٹین ان کی ہم کو کرومیٹوگرافی کرنی ہے ٹیک ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کا بھی کرومیٹوگرافی کرنی ہے جو ان نون پروٹین ہے تو کرومیٹوگرافی کرنے سے کیا ہوتی ہے کہ ان پروٹین کا ہم کو الوشن والوم پتا چل جائے گا کرومیٹوگرافی یعنی جل فیلٹرشن کرومیٹوگرافی کرنے سے ان کی illusion volume پتا چال جاتا ہے تو جب illusion volume پتا چال جاتا ہے تو اس illusion volume کو لے کر ہم ایک اور چیز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں kd determination جو distribution coefficient ہے وہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں illusion volume کو use کر کے وہ کیا ہوتا ہے kd is equal to ve minus v o divided by v i تو یہ kd نکالنے کا ہرمولہ ہے آپ کو پتا ہے تو اس فرمولے کے تحت ہم kd نکال سکتے ہیں ہر ایک مولیکیول کی non ہو یا unknown ہو ٹھیک ہے پھر اس illusion volume کو لے کر یا kd کو لے کر ہم non proteins کا ایک calibration کرو بناتے ہیں illusion volume کو لے کر یا distribution coefficient کو لے کر ہم ایک calibration کرو بناتے ہیں تو calibration کرو ایک قسم کا گراف ہوتی ہے یہاں دکھاتا ہوں میں دیکھو یہ illusion volume ایک سیڈ میں دوسری سیڈ میں ہے lock of molecular weight اب کچھ proteins جن کا ہم کو molecular weight پتا ہے ان کی ہم نے ایک calibration کرو بنایا ایک گراف بنایا ان کی illusion volume versus ان کی molecular weight illusion volume ہم نے پتا کیا molecular weight جو ہے already known ہے ان کا molecular weight already پتا ہوتا ہے تو non molecular weight والے proteins کی illusion volume کو استعمال کر کے ایک calibration کرو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک گراف بنایا جاتا ہے اور ایک calibration کرو بناتے ہیں بچو molecular weight اور k کو لے کر k average کو لے کر تو k average جو ہے ایک قسم کا distribution کو option ہے k d ہے آپ کو پتا ہے k d برابر ہوتی ہے کس کے k d برابر کس کے برابر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے v e minus v o divided by v i کے برابر ہے یہ آپ کو پتا ہے ابھی ابھی یہ لکھام نے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو total volume ہے v t column کی وہ برابر ہوتا ہے v i plus wide volume کی یہ آپ کو پتا ہے تو v t is equal to v i plus v o تو اس میں سے v i ہی نکالو v i is equal to کیا ہو جائے گا جو v t ہے v o کو اس سر میں رہا ہے تو v o اس سر میں minus ہو جائے گی تو v i is equal to v t minus v o تو یہ v i کے ویلیو ہم یہاں put کریں گے اس کی جگہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا v t minus v o ہو جائے گا v i کے بدلے تو یہاں ہم لکھیں گے بچو کی v t minus v o v t minus v o v i کی جگہ لکھا تو جب v i کے جگہ ہم نے v t minus v o لگایا تو اس وقت اس کے ڈی کو یہ کے ڈی ہے اس کو نہ لکھ کر اس کی جگہ ہم k average لکھتے ہیں ٹھیک ہے جب v i کی جگہ v t minus v o لکھتا ہے اس وقت v i کی جگہ k average لکھتے ہیں k a v ٹھیک ہے تو اس کے average کو کیونکہ ہم نے پہلے v i نکالا chromatography کے ذریعے تو پھر اس وی کو استعمال کر کے ہم نے ان کی k ڈی نکالا جب k ڈی نکلیں گے تو k average بھی نکال سکتا ہے تو اس کے average کو اس کے average کو ہم نے plot کرنی ہے ان کی molecular weight کے agoness یہ molecular weight non proteins کی molecular weight ہے یہ سے albumin ہے pepsin ہے kymotepsin اور جن ہے لائسوزائم ہے ٹھیک ہے بی ایسے ہے بوائنس ہے albumin تو یہ molecules یہ non molecular weight والے proteins ہیں ان کا ایک سیڈ میں ہم نے molecular weight رکھا دوسری سیڈ میں ان کی k average رکھی جو ہم نے ابھی determine کیا ہے تو k average اور lock of molecular weight کو لے کر ہم نے ایک calibration کرو بنانی ہے ٹھیک تو calibration کرو دو طرح سے بن سکتا ہے ایک illusion volume کو لے کر جیسے یہ ہے دوسرا k average کو لے کر جیسے یہ ہے اب ان دونوں میں سے illusion volume والی جو calibration کرو ہے اور جو k average والی calibration کرو ہے ان دونوں میں سے یہ والا زیادہ reliable ہے جیسے والا زیادہ reliable ہے زیادہ accurate ہے k average کو استعمال کر کے بنانے والی calibration کرو زیادہ accurate ہے زیادہ reliable ہے illusion volume کو استعمال کر کے جو بنایا ریلائیبل آئے بیلی ٹھیک ہے وہ کیوں ہے اس کو میں بتاتا ہوں ایلوشن والیوم پر زیادہ برسہ کیوں نہیں ہے کیونکہ بچوں کیا ہوتا ہے کہ ایلوشن والیوم جو ہے وہ کولم کی لیند پر ڈپنڈ ہے ملہب ایک کولم ہے جو لمبا ہے سائز میں بڑا ہے ملہب دوسرا کولم ہے جس کی لیند جو ہے وہ چھوٹی ہے تو بڑے جو لمبے کولم ہے اس کی ایلوشن والیوم بھی زیادہ ہوگی اس سے زیادہ جو ہے موبائل فیس باہر نکلے گا چھوٹے کولم سے کم جو ہے موبائل فیس باہر نکلے گا تو اس کی ایلوشن والیوم کم ہوتی ہے چھوٹے کولم کی ایلوشن والیوم کم بڑے کولم کی ایلوشن والیوم زیادہ ہے ایلوشن والیوم جو ہے کولم کی لیند کی حساب سے ویری کرتا ہے اس لیے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر ہم K-Average کو Molecular Weight کے ساتھ یوز کر کے ایک Calibration کرو بنائیں گے Non-Proteins کی Non-Proteins کو لے کر ایک Calibration کرو بناتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنے جو Unknown Molecule Unknown Protein ہے اس کا بھی ہم نے KD نکالا ہے لیکن Molecular Weight پتہ نہیں ہے KD ہم نے نکالا ہے Molecular Weight ہم کو معلوم کرنے ہے تو اس Unknown Protein کی KD کو استعمار کر کے اس Calibration کرو کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کا Molecular Weight اس Unknown Protein کا جسے مثال کے در پر اس Unknown Protein کا KD ہم کو پتہ چل گیا مان لوں یہ 3 ہے تو اس 3 جو KD ہے اس کو ہم نے یہاں پر ڈرا کرنے ہیں تو یہاں پر اس کے ساتھ ٹیش کریں گے یہاں پھر دوسری جو Axis ہے ٹھیک ہے اس Axis پہ Molecular Weight کا ٹھیک ہے یہاں نکلیں گے یہاں اس کا Molecular Weight پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جب KD معلوم ہو Unknown Protein کا تو اس KD کے ذریعے ہم یہاں پر اس Graph کے ذریعے اس Calibration کرو کے ذریعے اس کا Molecular Weight معلوم کر سکتے ہیں جو یہ ہے مثال کے در پر ٹھیک ہے بچو تو Calibration کرو کو استعمال کر کے کسی Unknown Protein کا ہم Molecular Weight Determine کر سکتے ہیں یہ Important Application ہے Gel Filtration Chromatography کا ٹھیک ہے بچو تو امید ہے آپ کو Gel Filtration Chromatography کے Application جو ہے وہ صحیح ترہیے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو Next ہم Ion Exchange Chromatography کرنے والے ہیں تب تک في امان اللہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی